اسلام علیکم ورز ملٹی فوڈ ہب اگر آپ کو کسٹر ڈے لائٹ بنانا سکاؤں گی بہت دلیشیس اور ایجی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اس ویڈیو کو لازمک ضرور دیکھیں گا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا تو اس کے لئے میں یہاں پہ برابر ملک لے لیا تھا اسے بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے اس سے پہلے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہاف کپ کے برابر شوگر نورمل شوگر ایڈ کر دوں گی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہمیں زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں سپیچولا کے مطابق سے مکس کروں گی اور ہم اسے ایک سائٹ پہ بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے تب تک میں کسٹرڈ کو گھول لوں گی یہاں میں ایک باو لے لیں گی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی 3 ڈیبل سپون کے برابر کسٹرڈ پاوڈر جو میں نے بنائلا فلیور کا لیا ہے آپ اسے بھی فلیور کا لے سکتے ہیں سٹروری یا کوئی اور بھی تو میں نے ہاں پہ اسے گھولنے کے لئے ہاف کپ کے برابر ملک لے لیا ہے دودھ وہ ایڈ کر کے میں اسے گھول لوں گی تاکہ ہم اسے گھول لوں گی جب کسٹرڈ کے اندر اپنے دودھ کے اندر ایڈ کریں گی کسٹرڈ پاوڈر تو گھوٹیاں نہ بنیں اسے اچھے سے مکس کریں گے دودھ ہم نے رکھا ہوئے اسے ایک بوائل آنے دیں گے اس کے بعد وہ ایڈ کریں گے آپ کو دھوٹیاں سے پھر آگیا ہے تو آپ کو دھوٹیاں سے پھینکیں اور جو ہم نے کسٹرڈ گھول کر دیں گے وہ تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور چمچھ اسے چلاتے رہیں گے آپ چاہیں تو اپنی کمفرڈیبل کے لئے آپ رسکتیں بھی آگے جو اسے پھینک نہیں کریں اس کا پھینکنی کریں اور اسے چلاتی جاؤں گی چلاتے جاؤں گی اسے پھینکنی کریں اعتاد ساکتہائیں گے پکتے پر تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں یہ سائیڈوں پر اس طریقے سے ہو جائے گا ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہے اس طرح کا ٹھک ہو جائے گا اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اسے تھنڈا کر دوں گی اب اسے ایک سائیڈ پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں پر جیلی بنا دیتے ہیں ایک ساؤس پین کے اندر میں اٹ کر دوں گی ایک کپ کے برابر پانی اور ریڈ جیلی کا ایک پورا پیکٹ ایڈ کر دوں گی یاد کرنے کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے ڈیزولف کر لیں گے اس کے اندر جب یہ ڈیزولف ہو جائے گا اچھے طریقے سے اس کے بعد تقریباً ایک منٹ تک اسے کوک کریں گے ہم لوگ اس کے بعد ہماری جیلی ریڈی ہو جائے گی اور اسے اپنے ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے اسے سیٹ کرنا اور مرضی کے مطابق اپنا باؤل لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری جیلی تقریباً ایک منٹ ہوئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب میں فلیم کو آف کر دوں گے اور اسے ایک باؤل کے اندر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ساری جیلی کو ہم اس کے اندر نکال لیں گے اور اسے سیٹ ہونے لیں گے کاؤنٹر پر اس کے بعد میں فریج میں لگ دوں گے تو اب دوسری طرف ہم گرین جیلی تریڈی کر لیتے ہیں تو ایک کپ پانی لے لوں گے میں اپنے سارس پین میں اور اس کے اندر میں اٹ کر دوں گے گرین جیلی کا ایک پورا پیکٹ اسے بھی سیم پروسیجر میں ہم پکا لیں گے جس طرح میں نے ریڈ جیلی کو پکایا اسی طریقے سے ہم گرین جیلی کو بھی پکا لیں گے بس اسے ڈیزولف کرنا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ایک منٹی لگتا ہے اسے کوک ہونے میں تو دیکھیں جب یہ اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو گئی تو یہ دیکھیں اب ہم فریم کو آف کر دیں گے ہماری جیلی ریڈی ہے اور اسے ٹرانسفر کر لیں گے اپنے باؤل کے اندر تو یہ دیکھیں میں باؤل کے اندر اس پوری جیلی کو ٹرانسفر کر لوں گی اور اسے بھی کاؤنٹر پر سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ گی اور جب ہی سیٹ ہو جائے گے اس کے بعد ہم فریج میں لکھ لیں گے اب یہاں پہ ہم لوگ فروٹس بتا دیتی ہوں میں نے اس کے اندر یوز کرنے ہیں بنانا لے لیے تھے تین ادد لار سائز کے تھے میں اس طرح سے اسے سلائزز میں کٹ کر لیا تھا اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں یہ لے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے اپنے اپل لے لیا تھا اسے چھوڑ چھوڑے کتروں میں کٹ کر لیا ہے اور میں نے یہاں پہ پائن اپل کی چنک لے لیا تھوڑے سے یہ دیکھیں اسے بھی اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ تینوں فروٹس چاہیوں گے ہمیں اس کے لئے آپ نے اپنے اپل کی مطابق فروٹس لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے ہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر شوگر لے لی ہے یہ تینوں چیزیں میں چاہیوں گی تو اب ہم ایک باون لے لیں گے اس کے اندر سیمبل کریں گے اپنے سارے فروٹس کے تو یہاں پہ میں نے اپل سیڑ کر دی ہیں پائن اپل آئد کر دوں گی اور اس کے بعد میں سارے برین آنس بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہیں کم یہ زیادہ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے شوگر لی تھی ٹو ٹیبل سپون کے برابر اس کے اندر ایٹ کر دیں گے سارے فروٹس کے ساتھ اچھی طریقے اس مکس کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ان کا کلر چین ہی ہوگا اور یہ بہت فلیور فل اور جوسی ہو جائیں گے تو یہاں پہ دونوں جیلیز سیٹ ہو چکی ہیں ہم اسے کٹ کر لیں گے بریڈ نائف کی مدد سے دیکھیں اس طرح سے ہمیں کٹ کر لوں گی نائف کی مدد سے تو یہ دیکھیں ریڈ جیلی کٹ ہو چکے اس طرح سے میں اپنی گرین چلی ریڈ کٹ کر لوں گی تو یہ بہت ہی مزدار سے ڈیزر بند ہے اس رسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی تو دونوں جیلیز کٹ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں میں نے کیا کیا چیز نہیں ہے اس ٹرائفل کو بنانے کے لیے تو یہاں پر میں نے فروٹ جو آپ کے سامنے کٹ کر کے سیمبل کریے تھے یہاں پر مجھے فروٹ کےک چاہیے میں نے سیمپل کےک چاہیے ٹی کےک میں نے اس طرح سے سمال سائز میں لیا ہے آپ نے اپنے مرزی کے شیپ کا لے سکتے ہیں بڑے سائز کے بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے کریم لے لی تھی دیزائننگ کے لیے اس کے لابے میں نے کسٹرڈ آپ کے سامنے ریڈ کیا ہے وہ چاہیے اور دونوں جیلیز بھی ریڈ ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں چاہیے اپنے ٹرائی فل بنانے کے لیے تو ریڈ کرتے ہیں اپنے ٹرائی فل کو بنانا یہاں پر میں نے ایک ڈش لے لی ہے اس کے اندر میں سرف کرنا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا نیچے لگا دوں گی ایک کسٹرڈ کی لیئر اور اسے اس طرح سے ایون کر لوں گی اس کے بعد میں کیک کی پوری لیئر لگا دوں گی اس کے اندر کامیہ زیادہ آپ اس پر کر سکتے ہیں لیئر آگے پچھے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی ایزی سا ڈیزرٹ ہے اس ریسپری کو ضرور ٹرائی کی جئے گا تو یہ دیکھیں میں نے پوری کیک کی سرفیس پر لگا دیئے یہاں پہ کیک ڈش کے سرفیس پر اس کے بعد ہم دوبارہ ایک لیئر کسٹرڈ کی لگائیں گے وانیلا کسٹرڈ کی ایک لیئر اچھے سے لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے ایک لئے فروٹس نیو ہرزی کے مطابق کلرفول سیزنییبل فروٹس لے سکتے ہیں تو جب فروٹس ٹال دیں گے اس کے اوپر اس کے بعد میں جلی اچھے گرین جلی تھوڑی سی آئٹ کروں گے اس کے اوپر اس کے بعد میں ریڈ جلی تھوڑی سی اٹ کروں گے اس کے اوپر یہ دونو کی آٹ کریں گے یہ آٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ فروٹس اٹ کریں گے اس کے بعد ہم کسٹرڈ کیک لیئر ہمارا ریڈی ہے اب بس ہم لوگ نے اس کے اوپر دیکوریشن کرنی ہے تو میں نے یہاں پہ کریم جو پائپ میں میک اندر آئیڈ کر کرکی تھی اس طرح سے میں اس کے روزس پر آلوں گی پورے سائیڈوں پر یہ دیکھئے مرزی کے مطابق آپ دیکوریشن کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اب میں درمیان میں اس طرح سے ریسکیٹڈ کوکنٹ سے سے گارنش کر دوں گے اور پیچ میں ایک چاری لگا دوں گے ہمارا مجدار سا کسٹر ڈیلائٹ ریڈی ہو جکا ہے ضرور ٹرائے کیجئے اس ریسی پی کو آئے ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل کو آج بھی سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ